دیش میں اوڑ جا سنکٹ گہرانے کی آشنگ کا نظر آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دیش میں کوئلہ سنچالت 135 پاور پلانٹ ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ میں کوئلے کا شٹوک ختم ہونے والا ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے چونکہ دیش میں 70 فیستی سے ادھک بجلی کا اتفادن کوئلے سے کیا جاتا ہے اس لیے کوئلہ سنکٹ دور نہ ہونے پر دیش بھر میں اندھیرہ چھا سکتا ہے اور اس کے کئی ریزن ہیں سب سے پہلا ریزن بجلی کی مانگ میں ہوا اضافہ کورونا کا کہر ختم ہونے کے بعد آدھوں کی گتی بدھیاں تیز ہونے کے چلتے پورے دیش میں 2019 کے مقابلے 18 فیستی بجلی کی مانگ بڑی ہے اس کارل کوئلے کے دام میں 40% بڑھتری ہوئی ہے بڑھتی قیمتوں کے چلتے بھارت کا کوئلہ آیات دو سال میں نمتن اس طرح پر پہنچ گیا ہے دوسرا ریزن بارش کا ہونا کوئلہ سنکٹ کے پیچھے بارش بھی وجہ بنی ہے دراصل پوروی اور مدھے بھارت میں ہوئی مانسونی بارش کے چلتے کوئلہ خدانوں میں خرن پربابت ہوا ہے یاتا یات مارک بھی پربابت ہوئے ہیں اس کے علاوہ مانسون کی شروعات میں کوئلے کا پریابت سٹاک نہیں ہو سکا اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ سرکاری پاور جنریشن کمپنیوں نے کول انڈیا کو بھگتان نہیں کیا ہے موسیقی